یہ سب کو تباہ کرو یہ میری سمجھ سے باہر ہے کراچی کے لئے تو اور خراب ہے کہ جیدر دیکھو کراچی کے ساتھ ستے لئے ماں کا سلوک پہلے ہمشہ کرتے رہے ہیں جو کو باتاتی ہے کرتی ہے اور یہ میران خیان کے لوگ بھی یہی کر رہے ہیں یہ عمر ہے یہ صاحب پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں وہ بھی یہی کر رہے ہیں اور یہ سمجھ سے باہر چیزیں ہو رہی ہیں ایک طرح سے آپ کہتے ہیں اور ریلیف دینا ہے حالات خراب ہیں اب دوریہ میں یہ جتنی بھی ریلیف دے رہے ہیں کس کو ایکسپور کریں گے جتنی بھی ریلیف دے رہے ہیں کس کو کریں گے بھائی ساری دنیا بند ہو گئی جب ساری دنیا بند ہو گئی آپ کہہ رہے ہو کہ یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے یہ کرنا ہے کل بھی عمران خان نے تقریر میں کہا پریس والوں کو بلا کے کہ ہم یہ کر دیں گے چودہ تاری کو بہت بڑا پیکیج دے دیں گے وہ پیکیج کس کام کا ہے بھائی وہ پیکیج دو ایسا جو انڈسٹری آپ کی چلے پیکیج دو ایسا جو انڈسٹری کو چھیڑے نہیں ہیں میرے حساب سے جس ملک میں کوئی بھی انڈسٹری ایک دن کے لیے بھی بند ہوتی ہے وہ ملک کی پولیسی کران ہے انڈسٹری بند نہیں ہونی چاہیے کبھی گیس والے ہائر کافتے کو لوڈ شیڈنگ کر دیتے ہیں گے الیکٹرک کا بس چلے وہ بولے بھائی بجلی استعمال بھی مت کرو بل پورے بردو وہ تو پتہ نہیں کیا لوٹ مار کرنے کے لیے آیا ہے کیا کرنے کے لیے آیا ہے اللہ کو پتہ اب یہ جو مسئلہ ہے ہم نے جو پرس کون فرد بلائی ہے اس میں بہت ساری چیز ہے مگر اس میں سب سے بڑی چیز کے الیکٹرک پیئے سنے اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں دیکھیں یہاں ٹاؤن کے رپریزنٹیٹیو سارے بیٹے ہوئے ساتھ ٹاؤن اسوشییشنوں کے انڈسٹریل زون کے سولہ سترہ ہزار انڈسٹری کو رپریزنٹ کرتے ہیں پلس کراچی چیمبر جو پورے کراچی کو رپریزنٹ کرتا ہے یہ نوٹ کریں کہ یہ کراچی کے بلبوتے پر پورا ملک چلتا ہے کراچی ستر فیصد ریونیو دیتا ہے کراچی کی انڈسٹری پچاس فیصد ایکسپورٹ کرتی ہے کراچی کو جیڈی پی میں کتنا ہوگا دیکھو انڈسٹریلائزیشن پورا ادھر ہے پیسے دینے والے ادھر ہیں جو پرملا ہوتی ہے جو ٹیکسیشن پولیس ہوتی ہے جو عام ٹوشٹنگ ہوتی ہے سب کراچی میں ہوتی ہے باقی پاکستان کو ماف ہے باقی پاکستان کو سب ماف ہے صرف کراچی والے ہیں یہ عمران خان کو نظر نہیں آ رہا یہ عمران خان اتنی بڑی بڑی باتیں وہاں بیٹھ کے اپنے لوگوں سے سن کے کر رہے ہیں تو بھائے ان کو بھول تو اللہ کے واسنے خود نیچے اتر کے تو پوچھے کہ یہ جتنے بھی اس کے خاص لوگ بیٹے ہوئے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں یہ مزاک کر رہے ہیں یہ انٹریس ریٹ کو مزاک کیا 0.75% کم کیا میری تو سمجھ سے باہر ہے ساری دونیا مائنس میں چلی گئی امریکہ نے 0 کر دیا کسی نے UK نے 0 کر دیا اور یہاں پہ ہمارے ہیں گورنر سیڈ وینک صاحب 0.75% کر رہے ہیں اب میں کیا بولوں وہ کہتے ہیں رسیب چل گئی پل نہ نکلا اور بھائی یہ بھول کو تباہ کرنے کے لیے آئے ادھر کیا کرنے آئے یہ تو بیک شور کتے ہیں یہاں تو اس وقت جو بھوکا ہے جو یہ کرونا وائرس کا حال ہے یہ جو لوگ ڈاؤن جیسی شورت ہو گئی ہے آگے لوگ ڈاؤن ہو سکتا ہے تو ادھر تو گورنمنٹ کو رلیف دینے چاہیے کیا رلیف دینے چاہیے کہ بجلی کا آدھا بل مت دینا اپنے مزدوروں کو پیسے زیادہ دو تاکہ گ کر جا کے آرام کریں گیش کا بل مت دینا آدھا دینا اپنے مزدوروں کو پیسے دو گریب آدمی اس کا پاہدہ اٹھائے نہیں یہ تو کیا ہے کہ الیکٹرک کو بول دیا اس بے جو انڈسٹری کی سپورٹ تھی جو میرا خال سے چار پانچ سال پہلے ہوئی تھی اس کا مسئلہ تھا اب وہ اچانک انہوں نے اس بلو میں ڈال دیا اب اس بلو میں ڈال کے انہوں نے کیا کیا کسی کا اویل ٹین لاکھ سے بڑا دیا کسی کا پانچ لاکھ سے کسی کا دو لاکھ سے کسی کا لاکھ سے جسی سائز کی فیکٹری بڑی فیکٹری ہے زیادہ ہوگا دس بیس لاکھ ہوگا پوائنٹ یہ ہے بھائی کہ یہاں دنیا اُلٹی چل رہی ہے دنیا کہہ رہی ہے بچت کرو صفائی کرو صاف کرو 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 سب پہ پیسے لگتے ہیں اور یہاں ہمارے یہ الیکٹرک والے کہتے ہیں پیسے دے دو اور بھائی یہ پرائیویٹ سیکٹر ہے میں نے آج سے کچھ سالوں پہلے ایک دفعہ ان کے بارے میں کہا تھا میرے اوپر کیس کیا تھا اور آج تک ہم ان کو سمجھاتے ہیں بھائی نہیں رہی بات سنو آپ کا فرض ہے تو سمجھ کے چلو اب یہ کہتے ہیں میسیجز دے رہے ہیں کہ وہ تو گورنمنٹ نے یہ کر دیا تو نوٹیفکیشن دکال دیا تو یہ کر دیا ہمارا قصور کیا ہے اور بھائی آپ کا قصور یہ ہے کہ آپ کو گورنمنٹ میں کہنا چھئی کی نادات پہ یہ چیز مت کرو میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ بہت سی امپورٹنٹ چیزیں نوٹ کر لے سارے میرے انڈسٹریلے سپائیاں میٹے ہوئے میرے کنیز میٹے ہوئے میں حکومت وقت کو یعنی کے گورنمنٹ کو فائٹل گورنمنٹ کو کہہ رہا ہوں کہ اس کو فوراں روکا جائے یہ ایکسٹرہ چارجز جو بلو میں ڈالا ہے یہ نکال گیا جائے اور اس کو روک دیا جائے یہ آج ہم نہیں دیں گے اور میں یہ کہہ رہا ہوں ساری کمیونٹی کو سارے انڈسٹریلیسٹ کو سب کو کہ یہ پورشن مائنس کر کے آپ بل بڑھیں گے یہ پورشن مائنس کر دیں گے یعنی کہ جس کو بھی یہ جو ایکسٹرہ لگایا ہے انہوں نے بینک ڈیٹ میں ریٹروسپیکٹیو لگایا انہوں نے چھ مہینے کا یہ آپ مائنس کر کے بل بڑھ دیں اور اگر کے الیکٹریک نے ایکسٹ نہ کیا اور کے الیکٹریک نے زبردستی کیا یا بینکوں کو نہ کہا کہ یہ مائنس کرے ہوا بل لے لینا تو پھر ہم پورا بل نہیں بڑھیں گے دیکھو ہمیں یہ چیزیں نہیں کرنے سیول نافرمانی ٹائپ کی چیز نہیں کرنے مگر ہم دیوار سے لگا کے بات کرتے ہو یعنی تو آخر ہم بھی انسان ہیں اور یہ حالات میں جب فیکٹریاں بند جیسی ہیں آج کام نہیں ہو رہا ان لوگ داؤن جیسی شکل ہیں لوگ بیماری سے لڑے اس مصیبت سے لڑے کیا آپ کی حکومت سے لڑے کیا لڑے جو کو موقع ملتا ہے گیس والوں کو موقع ملتا ہے بند کر دیتا ہے پریشر کم کر دیتا ہے سنڈے کو بند کر دیتا ہے ابھی یار کبھی انڈسٹری بند ہوئی ہے دنیا میں انڈسٹری سے تو سارا پہیاں چلتا ہے مگر نہیں بند کر دو کوئی نانی اماں کا گھر ہے ان کو کوئی احساس نہیں ہے سٹیٹ میں کے گورنر کو بھی احساس نہیں ہے وہ مزاق سمجھ رہا ہے ہوت بانی کیا ہے کس کی ہے بھائی اب یہ ہوت بانی کا کوئی انفرمیشن تو دو یہ اخبار والوں سے بھی ریکویسٹ ہے کہ اخبار میں دو کہ بھائی ہوت بانی لسٹ چھاپو کس نے ہوت بانی لیے یہ بھار سے جو ٹریشری پھل کی ہے کس نے لیے ان میں کتنے ہمارے والے کتنے ان کے رفتدار ہیں مجھے کیا پتا میں تو گیس کر رہا ہوں ان کو بچانے کے لیے اگرم گھٹا نہیں رہا ورنہ میں سمجھتا ہوں اس سنگل ڈیجٹ میں آ جانا چاہیے تھا میں تو ویسے ہی چھ مہینے سے ایک سال سے کہہ رہا ہوں غلط کر رہے ہیں اب تو کورونا وائرس نے سب کچھ کر دیا قدرتی طور پر ہو گیا ساری دنیا نیچے چلی گئے مگر اس کو کچھ نہیں ہوا تو میری سمجھ سے باہر ہے میں دیکھو اس آلاج کی وجہ سے بہت بھی پریس کنفرس نہیں کرنا چاہتے دس پندرہ میٹ لیٹ شروع کیا ہے وہ کوشش کریں گے دل کوشش کریں گے کہ لوگوں سے یہ چیز ہو جائے مگر میں پھر یہ ریپیٹ کر دوں جو بہت اپورٹنٹ ہے کہ کراچی کے ساتھ ظلم بند کر دو کراچی والے اب تھک گئے کراچی والوں کو برداشت کی طاقت ختم ہو رہی ہے ایسا نہ ہو کہ کل کو یہ سارے جو یہاں بیٹھے ہیں اپنے مزدوروں کے ساتھ روڑوں پہ بیٹھے ہو یہ تو کورونا وائرس کی وجہ سے ہم چھپ بیٹھے ہیں کورونا وائرس کی وجہ سے ہم پرکوشن نہیں بیٹھے ہیں ہم تو پریس کنفرنس کرنے کو بھی نہیں محالات کی مجبوری سے کرنا پڑا لیکن کو کوئی زبان سمجھ میں نہیں آتی ان کو یہی زبان سمجھ میں آتی ہے تو یہ دو باتیں آپ بڑے نوٹ کر لیں نمبر ایک کہ آئی ایس پی اے کا جو ڈیفرنس چارج کیا ہے وہ آپ نہیں بھریں گے بلکل وہ پورشن ہم مائنس کر کے بھریں گے اور گورنمنٹ کا فرض ہے کہ اس کو فوراں کریکشن کریں اگر انہوں نے کریکشن نہ کیا تو ہم مائنس کر کے بھریں گے اور اگر آپ مائنس کر کے بھریں گے تو کے الیکٹرک سے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ بینکوں کو کہہ دے کہ وہ مائنس کرے وہ بل وصول کر لیں اگر وہ بل وصول نہ کیے بینکوں نے اور یہ بینس کیے ہوئے تو ہمارے پاس اور کوئی چوئی نہیں ہوگی مجبوری ہوگی کہ پورا بل ہی نہیں بھریں گے یہ آسرے میں نہ رہے کہ آم ٹوشٹنگ کر کے بھر لیں گے دمکیاں دے کے بھر لیں گے بجلی کاٹ کے بھر لیں گے اگر یہ چیزیں کرنی ہے تو یہ بھی کر کے دیکھ لیں تو بند کر دیں گے اب ایسے ہی بند ہے سال ہے حالات جو ہے اس میں ہے کیا اب ایسے ہی بند ہے تو we will close down if we have to باقی دیکھیں بہت سارے دوسرے مسئلے ہیں جو چیز کراچی میں ان کو implement کرنی ہے کراچی میں کرتے ہیں ٹیکسیشن پولیس آپ پتہ نہیں کیا کرتے کال اپی شیخ کہہ رہا تھا ٹی وی پہ کہ ٹیکس بھی اب کام ہوگا اور ریلیف بھی ملے گا اب مجھے نہیں پتا کیا ملے گا مگر جو بھی ہے ان کو کرنا چاہیے ان کو اتنا ریلیف دینا چاہیے کہ یہ جو دو تین چار مہینے کتنے لگتے ہیں مجھے نہیں پتا یہ تو اللہ کی مرضی ہے یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے اس کو سروائیو کرنے کا راستہ سوچنا چاہیے اس وقت کوئی بھی دوسرا قدم جو لوگوں کو تنگ کرے یا کوئی انڈسٹری کو تنگ کرے کوئی بزنس کو تنگ کرے وہ نہیں اٹھانا چاہیے کسی بھی گورنمنٹ ہی دارے کسی بھی گورنمنٹ ہی دارے یہ جب تک کہ کرونا کا مسئلہ حل نہیں ہوتا جب تک مہربانی کر کے یہ سب اقدامات فالتو کے بند کر دے اگر کچھ بھی ہے بند کر دے اس طرح کی بہت ساری چیزیں تھی بہت ساری چیزیں لوگ سوچ رہے تھے آپ دیکھیں بہت بہت سارے کے الیکٹرک کے مسئلے ہیں جسی طرح ڈسکوز کے مسئلے ہیں یہ ساڑھے سات پرسنٹ والے مسئلے ہیں یہ دوسرے یہ آپ لوگ بیٹے میں بتائیں گے میں آپ کو ایک بات بتاؤ کہ یہاں پہ لیگل کیسز کتنے ہیں یہ آپ ایک خصبار والوں کو سوال کرنا چاہیے کہ پاکستان کی ہسٹری میں لیٹیگیشنز بزنس کمیونٹی کے ساتھ کبھی اتنے نہیں تھے جتنے آج ہیں آپ ایک کام کریں سپریم کورٹ، ہائی کورٹ سارے کورٹوں سے نمبر نکلوائیں کہ کترے انٹیگیشن ہیں یہ کیوں ہے بھائی یہ اس لیے ہیں کہ ایف بی آر ہو فائنس مینسٹری ہو جس کو یہاں خیرہ نتھو خیرہ آجا پہ بھر دباؤ یہ کر لو وہ نوٹیس بیت دیتے کبھی پانی کی نوٹیس بیت دیتے کبھی بجلی کی نوٹیس بیت دیتے کبھی کسی اور گھر کی نوٹیس بیت دیتے کبھی وہ 176 کی نوٹیس بیت دیتے او بھائی کراچی ہی نظر آتا ہے آپ کو اور ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہوتا ہے کہ یار انسا جان چھوڑاو چلو کورٹ میں جاؤ تو بات بات پہ ہم کورٹ میں جاتے ہیں بات بات پہ ہم اسٹری لیتے ہیں تو یہ کیا ہے یہ کیا مطلب کیا ہے اس کا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو چین سے نہیں بیٹھنے دینا انڈسٹری کو تباہ کرنا ہے بسنس کمیونٹی کو تباہ کرنا ہے ہم بولتے ہیں وہ بھی برا لگتا ہے ان کو ہم ان سے بات کرتے ہیں وہ بھی برا لگتا ہے ہم اس کو تنقید کرتے ہیں وہ بھی برا لگتا ہے تو بھائی ہم کرے کیا جا کے گھروں پہ بند ہو جائیں بند بر جائیں کیا کرے تو یہ مجھے کہنا ہے کہنے کے لئے تو ابھی بہت سی چیزیں انہوں نے لکھے بھی دیئے میں نہیں کہنا چاہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں اس کو تھوڑا شاٹ کرے اور اگر بلکہ میں یہ پریفر کروں گا کہ یہاں دو چار لوگ جو انڈسٹریز کے پریزیڈنٹ ہے وہ جو بیر اور بلوانی بگرہ چار پانچ لوگ شاٹ میں ایک ایک دو دو منٹ بول دے اپنے پانٹ آفیو دے دے اور اس کے بعد ہم کلوز کر دے اس لئے کہ دیکھو بین مقصد ہے یہ بتانا ہے ایک بٹم لائنی ہے کہ الیکٹرک گیس ادر انفرسٹرکچر ٹیکسیشن پولیسیز کراچی سب سے بڑا آپ کو ہیڈ لائن آج دینی ہے کہ اللہ کے واسطے کراچی کو ماف کرو بھائی کراچی سائری عمر تم لوگوں کو کھلاتا پھلاتا ہے سائری عمر تم نے پورا پاکستان کراچی کے بلگوتے پہ چلا ہے اب تو ماف کر دو کراچی کو بچ یہ میں کہنا چاہتا ہوں اب ماف کر دو اور کس نے بولنا ہے جب ایک کیا بولنا ہے بولو بھائی یہ اگر اسوسیشن پریسیڈن بولنا چاہے تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے یہ آپ لوگ جتنے ہی بیٹھے ہیں ماسک لگا کے کم تعداد میں دور دور ہو کے اس کے باوجود بھی ہم پریس کانفنس کر رہے ہیں یہ اس بات کی سیریسنس ہے کہ ساری اسوسیشن کے پریسیڈن یہاں بیٹھے سراد صاحب خود بیٹھے ہیں سارے لون بیٹھے ہیں اور یہاں کے اگر ہم بیٹھے ہیں تو کوئی معاملہ بہت ہی گمبیر ہوگا کہ ہم اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر آپ کی جان کو خطرے میں ڈال کر ہم یہاں بیٹھ کر یہ بات کر رہے ہیں آپ یہ سمجھ لیں کہ کراچی کی انڈسٹری کو بند کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے کراچی الیکٹرک سپلائی اس کے اندر کوئی دو باتیں نہیں ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ چلے ہی نہ یہ جو ابھی بل آیا ہے اس کے اندر جو نواز شریف کے پیریڈ میں جو تین روپے کی سبسیڈی دی گئی تھی اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پچھلی تاریخ سے ویڈراؤ ہو گئی ہے جولائی جانوری دوزار انیس جولائی دوزار انیس سے وہ ویڈراؤ ہو گئی اس شہ مہینے کے پیسے ایک دم ایک گو کے اندر آپ ہم کو دے دیں یعنی جس کا بل چالیس لاکھ روپے ہے اس کا چالیس ہی لاکھ روپے تقریباً اٹھتیس لاکھ روپے جو ہے نا یہ آپ کا پچھلا بقایجات مانگ رہے ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے ہم یہ پوچھنا یہ چاہتے ہیں آپ کے تفسد سے وزیراعظم پاکستان کو فائنانس منسٹر کو کہ جو کل جتنی باتیں کی ہم کو بڑی پسند آئی بہت اچھی باتیں کی انہوں نے پیکج ملے گا یہ ملے گا لیکن بتائیے یہ آپ مجھے یہ سارے یہاں بیٹھے ہیں سب بہت زیادہ لوگوں سے ملتے ہیں بڑے بڑے لوگوں سے بات کرتے ہیں ان سے پوچھیں تو سہی کہ یہ جو چالیس لاکھ روپے کا بل اس وقت لینا چاہیے ایک پہلا سوال یہ آپ نے مارکٹیں بند کر دیئے ایکسپورٹ آپ کو پتا ہے کہ بند ہو گیا یورپ پورا لوگ ڈاؤن ہے یو ایس لوگ ڈاؤن ہے ساری بینکس جو ہیں نا انہوں نے ایک اور بات میں آپ کو کل بیٹھا ہوا تھا انہوں نے کہا جی جو آپ کا جو ڈسکاؤنٹ کے اوپر جو لسی کو ان کیش کرتے تھے وہ بینکوں نے بند کر دیا تو آپ مجھے بتائیں پیسے کہاں سے آئیں گے جو موجودہ بل ہے اس کو بھرنے کے لئے پیسے نہیں ہے تو پچھلا گجا یہ ہے کہ آپ اس کو چالیس لاکھ کیسی لاکھ روپے کروڑ کے دو کروڑ روپے اگر آپ مانگیں گے تو یہ کہاں سے آئے گا یہ کسی صورت میں بھی یہ جو نے یہ پییمنٹ ہو نہیں سکتی یہ بنانی سکتے ہمارا ایک مدہ یہ ہے کہ اس کو فوری طور پر پورے بل کو ہم نے ابھی آپ کو مانگوا ہے وہ آپ کو دے رہے ہیں کہ ہم کو کیا کیا ہونا چاہیے ان حالات کے اندر ہمیں پتا نہیں ہے کہ کتنے دن یہ لاکڈاؤن پوزیشن رہے گی اور انڈسٹری کیسے چلے گی ہماری پرائیورٹی اس وقت کیا ہے میں آپ کو بتاؤں یہ آپ ضرور کہیں کہ ہماری انڈسٹریلسٹوں کی پرائیورٹی پرسو مجھے بڑی خوشی ہوئی ہم نے انڈسٹریلسٹ کے ساتھ میٹنگ کی تھی ان کی پرائیورٹی یہ ہے کہ ہم اپنے مزدوروں کو مزدوروں کا پیٹ پورا رکھیں ان کو ہم کھانا دے سکیں ان کی سیلریز دے سکیں ان کو ہم کام دے سکیں یہ ہماری پرائیورٹی مجھے بہت خوشی ہوئی جو سارے انڈسٹریلسٹ بیٹھے تھے کہ ہم لیبر کی تنخواہ دیں ان کے لئے راشن کا بندوبست کیا ہے انڈسٹریوں کے اندر ہم نے جو میٹرز ہیں اس کا بندوبست کیا پھر ماسک کا بندوبست کیا ہے سینٹائزر کا بندوبست کیا ہے یہ تقریباً تمام انڈسٹریوں نے کیا ہے تو ہم اپنے لوگوں کو فیڈ کرنا چاہتے ہیں ہم اپنے لوگوں کی سروائیول کو دیکھ رہے ہیں کام گیس کے بل بھر سکتے ہیں یا بجلی کے بل بھر سکتے ہیں یا پانی کے بل بھر سکتے ہیں یا ٹیکسز بھر سکتے ہیں تو میں نے یہ اسی کے اندر یہ بھی آپ کو ایک پرچام دیتے ہیں جس کے اندر جو چیزیں ہم کو چاہیے وہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ مل جائے ہیں کل کچھ سٹیٹ بینک نے ایک سو اسی دن کے دو سو سٹر دن کیے ہیں ری فائنانس کے اوپر کچھ اور بھی تھوڑی بہت مراد دی ہیں ایکسپورٹر کے سی ایکسپورٹ کلسلے میں یہ کافی نہیں ہے یہ کافی نہیں ہے اس کے اندر جو ہے نا ہم کو بہت زیادہ اس کے اندر اور آگے بڑھنا پڑے گا اور یہاں سب سے پہلی بات جو ہم بریکٹ میں کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ کراچی الیکٹرک سپلائی کیا کراچی الیکٹرک سپلائی اس شہر کراچی کے جو ریکوارمنٹ ہیں ان کو پورا کر رہی ہے کیا کراچی الیکٹرک سپلائی سرکاری قوانین کو فالو کر رہی ہے کیا کراچی الیکٹرک سپلائی نیپرا کے ریگولیشنز کو فالو کر رہی ہے کیا کراچی الیکٹرک سپلائی ای سی سی کے نیسیشنز کو فالو کر رہی ہے کیا کراچی الیکٹرک سپلائی وزیراعظم پاکستان کے اسٹرکشن کو فالو کر رہی ہے یہ میرا سوال ہے ارباب اختیار سے کہ آپ اس کو دیکھ لیں تو چیز ساڑھے ساتھ سینڈ جو ہے وہ آپ سب کو